الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَإِطْرَتِهِ وَبَنَاتِهِ وَبَنَاتِهِ أَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ مولانا العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْمِينِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا وَحَاكِمًا حَاكِمًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَنُ النَّبِيُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بڑی عقیدت درنر دوشی بڑھا صلاة والسلام علی سیدیا رسول اللہ پڑھئے وعلا آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سِيَّدِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ بڑی الصلاة والسلام علی سیدیا رسول اللہ وعلا آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اُٹھ دِلَا چَلْ خُوشیاں مَنَا آئے مَدِينَ وَالَا چَنْ چَڑِيَا اُٹھ دِلَا چَلْ خُوشیاں مَنَا آئے مَدِينَ وَالَا اُٹھ دِلَا چَلْ خُوشیاں مَنَا آئے مَدِينَ وَالَا چَلْ خُوشیاں مَنَا آئے مدینے والا چن چڑے آئے تھا تھا تے ہویا نور اجالا جگتے آیا رحمت آوام جنہیں سمجھ آئے یہ بولے سبحان اللہ تھا تھا ہویا نور اجالا جگتے آیا رحمت والا جگتے آیا رحمت والا پھر کیوں نہ راوا وچ اکھیاں بچائے مدینے والا مدینے والا چن چڑے آئے مدینے والا جگتے آئے جگتے آئے مدینے والا سبت مدینے والا فیدان میں اس نوں اکھ بن جاندے میرا لوں لوں ایتن میرا چشمہ ہوئے ایتن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویخنا رجا ایتن میرا ایتن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویخنا رجا ہو لوں لوں دے موڑ لکھ لکھ جشمہ ایک کھولا دے گی کہاں جاہو اتنا ڈٹھیا میں نو سبری نایا میں ہور کی دے والی بجا ہوں تے مرشد دا دی تار ویبا ہوں میں نو لکھ کروڑا ہجاہو جد ویخے آئے فیدان میں اس نوں اکھ بن جاندے میرا لوں لوں او دے جلوے تو واری واری جائے آنکھو او دے جلوے تو واری واری جائے مدینے والا مدینے والا چنے چڑے آ کھوئے او دے جلوے تو واری و دوحا و لیل الہ سجا ما و دہا کربو کبا ما قرآ او دے جلوے تو واری واری جائے او دے جلوے تو واری واری جائے مدینے والا چنے چڑے آ حمد و صلات و بعد نہائیت ہی واجب الہترام زیت شام قابل قدر زیوہ قار علام اکرام میری مراد فادل موتشم حضرت علام مولانا قاری حافظ عبداللہ صاحب فادل موتشم فادل جلیل حضرت علام مولانا حافظ محمد راشد روف تحری صاحب دامت برقاتم قدسیہ استاد العلماء فادل موتشم حضرت علام مولانا قاری بابر تبسم صاحب حکمت برقاتم قدسیہ و دیگر علام اکرام جتنے بھی مہمان حضرت علام اکرام علام اکرام نے مناوات ہو دے واقف نہیں ہے مگر جنہ دا سی ذکر کر رہے ہیں او سارے دے ناوات و واقف نہیں تو حضرت تعارف فرمارے سن جیوہ قار علام اکرام مہمانہ نے گرامی دا اور بلخصوص آج دے مبارک بات دے مستحق نے پیس کمینورٹی دے جتنے بھی نوجوان دے میداران معاونین ممبران اور میرے انتہائی عزت و تقریم دے لائق بزرگ و دوست و عزیز ہاتھیو اور میری پردانشین پیاری ماں و بہن و بیٹیو ہر سال دی طرح آج بھی الحمدللہ اس جامعہ مسجد اندر کرتار پور دی سرزمین تھی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مافلے پاک دا احتمام من سرام کی تا گیا اللہ کریم ساڑی اسم معفل اپنی بارگاہ کریمش قبول فرما کہ میرے واسے تو اڑے واسے بالخصوص اس بستید مرہومین واسے باعث بخش شعر باعث رحمت فرمائے اور جو بیمار نے اللہ انہوں نے صحت کل ہی عطا فرمائے میرے معزز بھائیو میں چند بات آپ ادراد اسام نے اذکرنا چاہنا میرے تو بات انشاءاللہ صنع خان مصطفیٰ جنابے محمد جعوید اقبال قادری صاحب جو کہ تشریف لیا چکے نہیں انہوں نے آپ نات پھش کرنگے فادل موتش مدرت علامہ بابر طبسم صاحب داوی خطاب زیشان ہوئے گا اور پروفیسر جنابے خورشید کمال زیا صاحب دا بڑا محبت بڑا علمی انشاءاللہ خطاب ہوئے گا آپ یقیناً مستفیز ہوگی اللہ تعالی تمام معنال عباب حاضی قبول فرمائے اور آپ تے بھی اللہ دی رحمت اللہ ہو جائے اللہ میری اور آپ سب حاضی قبول فرمائے قرآن پاک لارب کتاب کتاب سردار کتاب قرآن مجید بران عظیم دی صورت دو چند کلمات آپ خدمت دے خطبے دے تلاوت کی تن قرآن آخد اللہ فرمائے سون میں تنہ اتنا عطا کرانگا کہ تُو میرے تراضی ہو جائے اللہ فرمائے حضرت آدم علیہ سلام تُلہ کہ عیسی علیہ سلام تک تمام نبی پیغمبر رسول اولو لزم رسول ای ارز کر در یا اللہ تُو راضی ہو جائے آدم علیہ سلام نے تین سو ساڑ تین سو چار سو تک روایت ہوں دی زیادہ علامہ تین سو ساڑ تین سو بیان کر دیں کہ آپ جنہ چکڑ گیا تین سو یا ساڑ تین سو چار سو چار سو کم ہو بیش واللہ عالم ورسول اتنے سال اللہ دے حضور عرض کر دے ربنا ظلم نا نفوس نا ویلم تغفل نا وطرحم نا لن کن نم الخاسرین یا اللہ میرے ارترامت فرما دے تُو راضی ہو جا اللہ قریم نے آدم علیہ سلام عرض کر دے رہے یا اللہ تُو راضی ہو جا نو علیہ سلام نے ارز کیتی یا اللہ تُو راضی ہو جا موسی علیہ سلام نے ارز کیتی یا اللہ تُو راضی ہو جا ایک لخت چویہ دار کمو بیش نبی پیغمبر رسول ان العظم رسول سارے یا خدر یا اللہ تُو راضی ہو جا روزہ دار روزہ رخ دا یا اللہ تُو راضی ہو جا حضرات حج کرنا لہ حاجی ایک اللہ تُو راضی ہو جا زکا دین والا یا اللہ تُو راضی ہو جا زہدے تے تقوی تے پریزگاری تشبیع تحلیل تے تلاوت ریاضت کرنا والا ایک اللہ تُو راضی ہو جا ہر کوئی اللہ دی بار گا چرز کر تے یا اللہ تُو راضی ہو جا تُو راضی ہو جا نبی آخ دی رہے ولی آخ دی رہے غوث آخ دین یا اللہ تُو راضی ہو جا لیکن اللہ اکبر میرے تے تیرے مصطفی مقام اور شان اور رفت اور بلندی یہ دے کہ خالق نے فرمایا والا صوفہ یوتی کا ربو کا فتر دا سوڑیا تُو راضی ہو جا یہ قرآن اخبار نہیں ہے قرآن پاک اللہ فرما دا والا صوفہ یوتی کا ربو کا فتر دا اے سوڑا تُو راضی ہو جا میں دلو اتنا عطا کرنگا کہ تُو میرے ترازی ہو جائیں گا میرے بھائیوں توجہ فرما ہو راب فرما رہی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ تُو منور دی سرزمین پہ آئے آج بیت مقدس تے یہود اور نسان حمل آئی آور ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے نو ہاسپیٹر نا دے اندر اور ظلم ست آئے جا رہے نے فلسطین دے مسلمان نو ظلم تی چکی دے اندر پیس آ جا رہی ہے لوگو اتنی اسلامی حکومتہ جنہ روز جنہ روز رکھ لے جنہ دے مو ہمیں چی زبان کون تو ہو گئی یا لیکن بچے پکار پکار کے فرمائے آزاد دے رہنے سون یا قدو ساڈے تے میرو بانی ہووے گی میرے دوست تو مسجد یقصہ وال میرے آقا نے مکہ دی سرزمین تے مو اس کعپے وال کر کے کبل وال مو کر کے نماز آدا کر دے رہے پھر مدینہ تل منور دی سرزمین تے آئے سترہ مہینے ستارہ مہینے میرے مصطفیٰ قریب نے بیت المقدس وال مو کر کے نماز آدا کی دیا یہود اور نصار نے تانہ ماریا کیا لگے سونیا دین نمہ لے کے آئے کلمہ نمہ لے کے آئے کتاب نہیں لے کے آئے دین نمہ لے کے آئے تے قبل ساڑھے وال مو کر کے نماز پڑھ دیو تے قبل بھی نمہ بنالو تفسیر قبیر اور تفسیر دیگر تفسیر تندر بات آن دی تفسیر خازن تفسیر قبیر تندر فرما نماز زہر یہاں سن وقت میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ دی سرزمین تے مقام تے فرمایا نماز عطا فرمالے نے چڑھ چڑھ مدینہ شریف گئے انہوں اس بات اندازہ ہوئے گا مسجد قبل تہی نے فرمایا اللہ تو انہوں مسجد قبل تہی نفل پڑ دی تو بھی گتا فرما جو مسجد قبل تہی جنہیں مسجد دا محراب دونوں قبل فرما اپوزیٹ نے ایک نیم دروازے تے قبل دا رخ فرما تائیم کی تا گیا کہ ایتر میرے مصطفیٰ مو کر کے نماز ادا کر دے رہی لیکن توجہ فرما میرا رب فرما دا یو تی کا رب کا فتر دا میرے مصطفیٰ نماز زہر یا نماز اثر دے رچ کھڑ دے دو رکعت نماز کھو ادا کر لئی میرے آقا نے نماز ادا کر شریعت نمی لے گیا کبنا بھی نماز بنا میرے ایمان والی تی تار پردی سر زمین تے بیٹھ نماز میرے آقا کریم نماز حال کے اندر علامہ سب گئے تے میرے آقا نے جدو میرے مصطفیٰ قدی آسمان وال چیرہ کر دے نے قدی زمین وال فرما قرآن میرے مصطفیٰ قریب نے چیرہ کی تا میرے خالق قائنات رب العالم نے فرما جبریل جی رب جلی حکم ہو فرما یا حاضر یار یا اللہ میں حاضر آؤ میرے اللہ نے فرما جبریل جلدی کر میرا نبی قدی آسمان وال خدا قدی زمین وال وج قف سام اللہ اکبر میرے آقا قریب علی سلام حال کے نماز یندر آسمان مل چیرہ کر دینے میرے رب العالم نے فرما جبریل جی رب جلی فرما جلدی کر میرے نبی نجا کے کہ دیں سونیا تیرا چیرہ بار بار آسمان موسی موسی علی سلام دا قبل بن آیا فرما یا سار یا نبی یا نے قبل بن اپنی مرضی نال بن اے جبری میرے محبوب نجا کے کہ دیں سونیا جتر تُو مو کر دمیں گا میں رب قبل آئے دری بنا دیا گا جتر مو کر دمیں گا علامہ بیٹھن دو جو فرماؤ اللہ دا قرآن پڑ دوسرا سبارا اللہ فرما دا سونیا جتر تُو مو کر دمیں گا قبل آئے دری بنا چھ ڈان گا رب پہ فرمار یہ لو ہو فر یاد نے دیکھ آئے عالم مشرق عالم مغرب شمال جو روب نے دیکھ آئے پھر عالم قائم آت چشم آئے دیکھ آئے میرے تی تی رے نبی قائم آت نبی فرمائ غریب آن دے والی نبی فرمائ آب سہارا دے سہارا نبی قائم آت نبی نے نماز حال دی اندر فرمائ جدو چیرہ پھیریا ہون جدر خان کعب مو کی تا میرے دو سو توج حرم آؤ جدو میرے آن آن سارے ملکے بولو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آن خدا چاہتا ہے رضا محام محام ایمان والے میرا رہ فرمان سوڑ یا میں دنویں آتا کران گا دور میرے ترادی ہو جائیں گا محام ایمان رحمت اللہ حضرات حج تلیل عالمین اندر بات نگل فرمائی بلکہ جنب ابن ماج دیگر کتب اندر بھی اے حدیث رسول صلی اللہ علی وآل 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 مجود بہن ساری قطب سیرت قطب حدیث اندر میں نبی قریم علی سلام دا فرمان عرض کرنا جانا کرتار پور دی سر زمین دے بیتھن والی ہو میرے مصطفی قریم میں ایک دن اپنے صحاب فرما یا صحاب میرے قریب قریب ہو جاؤ صحاب قریب ہو جاؤ اللہ رامہ صاحب علامہ یوسی نبالی رامہ اللہ لکھ دی گر قطب اندر حدیث اندر آقا فرما قریب نڑے نڑے ہو جو صحاب قریب ہو میرے آقا نے فرما ہے میرے پیارے غلام ہو میرے رب کریم نے سارے نبیان ایک ایک دعا تا کی تی ہے وہ دعا قبول یدہ ساتی فکے جی بھی دی تائیں فرما اے میرے نبیان اے میرے پیغمبر جو دو بھی دعا کروں گے ایک قبول ایک قبول اللہ اکبر صحاب کی سون یار نبیان دعا ماں کی تی یار میرے آقا فرما ہاں نبی دعا کر دے رہے کہ یا قوم رحمہ دا نبی دے غلا توجہ فرما میرے نبی دے صحاب نے میرے آقا فرما آدم تلہ کے سال سلام در نبی جن دعا میری نبی دعا ماں کی دیا رسول دعا ماں کی دیا پیغمبر دعا ماں کی دیا ان صحاب آیا تھے جو گی ان دنے سون یار سارے نبی دعا کی دیا سارے نبی دعا کی دیا سارے نبی دنیا دعا کی دنیا دعا کی دیا میرے سیاقہ دی غلام ارز کا دن سون یار سارے نبی دنیا دنیا دعا کی تی سون یار دنیا دنیا دعا نہیں کی تی میرے آقا نے فرما غلام میں دنیا دعا نہیں کر لی اور میرے آقا کریم علی سلام نے جلو فرما یا میں دنیا دعا نہیں کر میرے آقا دنیا غلام ارز کر نے سون یا و دعا دی چیرے والی آو واللہ اندیا پیار یا سون یا ظلف ہا لی آو لام رو کا دی پیار جان مال یا آم میم دے گنڈ لام آ لیا سون یا دوسر دعا قدو کرنی سنو میرے آقا کریم دی محبت میرے آقا کریم نے فرما صحاب میں دنیا تے دعا نہیں کرنی سون یا قدو کرنی میرے آقا نے فرما میں دعا یا دو کرانگا جد اللہ دی لان ویگا وم تاز یوم ایو المجرم فرما یا وم تاز یوم ایو المجرم فرما یا صحاب میں دعا یوں تُو کرانگا جد جنت جنت اندر چلے جانگے دوس کی دوس چلے جانگے میں آج حدیث پڑیا سا حد رت یا سپن مالک تو روائے دے عرض کی دی آرسول اللہ یا حبیب اللہ سون یا میری سفارش کر دیا جے قیامت والے دن میری شفاعت کر دیا جے نبی دا غلام ارز کر دے سون یا میری قیامت والے دن شفاعت کر دینا میری سفارش کر دینا قرطار پر والیوں سمجھو میں کی کہنا جاریا صحابی کہر نی سون یا میری قیامت والے دن شفاعت کرا دینا کون صحابی علامہ صاحب کی بلا جنہ سے مستلق رہ فرماندہ رضی اللہ وان و رد وان اللہ فرماندہ اے نا تے میں راضی ہو صحابہ جنہ دے مطلق نبی فرمایا میرے صحابہ آسماندہ ستار انہی بنے دن اس صحابہ اس صحابی از گر سون میری قیامت الگن شفاعت کرا دیا صحابی نمازی وی سی اچھی نہیں بولے اچھی صحابی نمازی حاجی صحی وی جنہ ایس صحابی ساری کائنات دے مومنین نمازی سحسخی شہید سارے اکٹھے ہو جاننا ایک صحابی دے درجے انہوں نے پہنچا کتے ساری کائنات دے ولی غوث کتب عبدار رال کے ایک پلڑے چھے بی جان ایک صحابی نبی پاک ایک پلڑے چھے بی جائے صحابی پلڑا پھر بھی باری ہو جائے صحابی نمازی بھی لیکن صحابی عرض کی کر رہے سونیا میری سفارش کر رہے جی ایسا مطلب کہ صحابی اوکی اپنا عقیدہ واضح کر رہے ہے کہ یا رسول اللہ تو اڈے تو بگر نہ ایک گزار نہ اوٹھے گزار رہے توجہ ہو اے صحابی دا عقیدہ میرے نبی صلی اللہ علی وآل وآل نے فرمایا اے میرے غلام میں شفاعت کرانگا کسے کہنے والے کیا خوب کیا صحابی دا عقیدہ بیان فرمایا افرمانے گنہ گاران دا آقا میرے آقا قریب صلی اللہ سلم ساری کائنات واسے سہارہ بن کے ساری کائنات ہے جی صحابی کی گار یا کملی وال یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارہ آیا جنہو اے یقین کہ نبی کریم علی سلام تو بغیر گزارا نہیں لو اے صحابی رسول عجب کر دے سون میری شفاعت کرا آیا جے دنیا والے سبب دیتا جا رہے سیا پی یوں کے کہ رہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارہ رسول رسول سارے ملگے بولو سوا تیرے نہیں نہیں ہوئی ہوئی محبت 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 آلی 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 محبت آلی 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 میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہ دا لیکن میری ایک گال یاد رکھی آج میں بڑے درد نگل گر لگا آج آنے نگل بچے بخاری میں یہ لکھا ہوئے بخاری 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 کر دیں بخاری مصنف دا نائی دا سنی بخاری بخاری سار جن کلمان سی ان قول بخاری بخاری یہ بھی لکھ بخاری بخاری رائٹر بخاری بخاری ہمیں آجاندی بین مازیدہ کی کام بخاری نہ دیں کچھ نہیں بول دیں یار کسے کہنے والے کیا خیئے کیا خوب آپ فرمائیں بیش کے نبی جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری لیکن میں بات نہیں کرنا چاندہ لیکن میرا اشارہ سمجھو اے میرا تھانو ایک ہو اپنے عقیدے پختہ رو یہ تو عقیدہ کچھا ہو گیا نہ ہی تھے جو گے رو گے نہ گے جو گے رو گے ہاں جی ساڑا عقیدہ کیے اسی سیدنا صدیق اکبر دے بھی غلامہ اسی سیدنا عمر فروغ دے بھی غلامہ اسی سیدنا عثمان خنی دے بھی غلامہ اسی مولا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی غلامہ اے اے سے مضمون دینا ٹیس کرنا چاہنا جری میں پڑ رہا میرے آپ فرما ہے قیامت ال دن پل سرات ایک کی رستہ جنت ہے تو اڈک کرکار پور بندہ راجیاں تو ہی آ جان دے مود پور آ جان دے حبد پور آ جان دے راج مل تو آ جان دے چوہ ہرٹوں کنے رستے نے دیکھ نبی پاک علی صلی علی فرما جنت ایک کی رائے حضرت جنت اچھی نہیں بولے سینے رہ دور رہ کے بولو میں تو نبی پاک دی سنا کے چلا تھنڈ بہ جائے گی سارے نوں توجہو ایک رائے جنت بس تھلے دو دا اتے پول سرات اگے جنت سابر سابر تھلے دو اتے پول سرات اگے جنت اس پول سرات گدرے گا جنت جائیں گا نبی پاک نے فرما پول سرات کون گدرے گا میری یہ عدیس پڑی ہو یہ کسا رکھ ہو جے توجہو نبی پاک صلی اللہ علی علی وسلم نے فرما یا کلہ محب صحاب رسول ہوئے کلیاں کلیاں نگل بڑھنی توجہو میرے نبی نے فرما پول سرات توجہو نبی توجہو محب رسول سرات توجہ بندہ گودھر ہی نہیں ساکتا ایک آتھوے چہلے بیت دادامن ایک آتھوے چہلے صحابی رسول دادامن وہ ہی گودھرے گا انتوسی بندہ آپ ہی گر لینی ہے توجہ فرمائی ایمان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میر بے گرنہ صحابی آخ دے سونیا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ ایک باری محبت نہ بولو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ آخو میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا 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 ایمان والی او میرز بے گرنہ لاما یو سنبانی رحمت اللہ ہیتا للا دیگر قطبِ عادیس اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابا اے میرے صحابا میں دعا او دو قرانگا جدو جنتی جنت وے جڈر جانگے دوز کی دوزک وے جڈر جانگے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے منوختیار عطا فرمایا تیزی عدیس اندر نبی پاک نے فرمایا اللہ نے منوختیار عطا فرمایا کہ یا دی امت بخشوال ہے یا یا امت اندی بخشوال ہے شباب کرا یا دی امت بخشوال توجو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں ارز کی تھی سونیا مالکہ میرے رب العالمین آکمل آکمینہ سونیا جے میں عدی امت بخشوال ہے تجھے فیر میرے کسی امت ہی نے مینو پکا رہا ہے نہیں تو وجو میرے نبی پاک نے مطلق اللہ قرآن فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم تجھے فیر میرے قرآن اللہ توجہو ہے جی آپ میرا رب فرمائے گا میرے نبیوں بے جو اپنے اپنے ممبران تھے اپنی اپنیا مسنا دا دے بیٹھ جاؤ اپنی اپنیا کرسیاں دے بیٹھ جاؤ اے جاڑے پڑے لکھے لوگ جاڑے بڑی بڑی اجلاس میٹنگاں ٹینڈ کرتے انہوں نے سو بات دا علم ہوئے گا کہ جی تک کوئی مہمانے خصوصی ہیں انہوں کی فنکشن دے ہوتے او دی کرسی اتھا نا لکھے جانا ہے وزیر آدم دی کرسی ہے اے فلا وزیر دی کرسی ہے فلا وزیر دی کرسی ہے او وزیر ہوندے نے اپنی اپنی کرسیاں دے بیٹھ جاندے ہیں قیامتال دین آدم علیہ السلام دی کرسی لگ جائے گی نو علیہ السلام دی کرسی لگ جائے گی شیش علیہ السلام دی کرسی دے ممبر لگ جائے گا سارے نبییاں سمجھ آرہی ہیں کوئی نہیں ہے ممبر لگے جانگے کرسیاں مسندہ لگے جانگے یہاں میرا رب اپنی دائیں جانب قدرت دے جلوے دے دائیں جانب میرے مصطفیٰ دا ممبر لبائے گا میرا رب فرمائے گا نبیوں بیٹھ جاؤ اپنے اپنے ممبر آتے سارے نبی بیٹھ جانگے میرے آقا کھڑے رہے بتا نہیں میں سمجھا نہیں سکیا یا تک یہ جیتھے نہیں آئے میرے آقا نہیں بیٹھا نہیں حدیثہ جمعہ پڑھنا چاہتا وقت دی قلت پیشے نظر حدیث یہ آخری مرحل جو بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انکھر بیٹھن گیا اللہ فرمائے گا سونیاں تم بیہ جا سارے بیہ گئے ہیں اور بول لو میری قوم بول لو سونیاں سارے بیہ گئے تو سی بھی بیہ جاؤ میرے نبی پتہ کی فرمایا ہے جنہوں ایس جملے دے بھی جنہیں سینے تھانڈے نہ پاوے انہوں دوبارہ وضو کر کے بینا جا اے جملے جڑا نبی پاک نے فرمایا ہے اے مولوی دا جملے نے میرے نبی دا فرما اے حضور دا فرما نے میرے آقا نے فرمایا ہے سونا مولا میں کی میں بما جے میں بیہ گیا جے میں بیہ گیا تے میری امت جنم چھڑ گئی تے یا اللہ میں نہیں بیٹھنا توجہو میں نہیں بیٹھنا جب تک میری امت جنت بیٹھنا تر جا حضور نے فرمایا ہے مولا سوقت تک نہیں بیٹھنا جب تک میری امت جنت نہ تر جائے گی اے حری سن علیکم بالمومنین رو فرائیم اے اوہ ویلائے آئے گا جس ویلے دے متعلق سائم چشتی رامت اللہ تعالیٰ لے آ فرما نے ہر نظر خوف سے ہر کلے جا تہل جائے گا اوڑ کر کا لکھملی وہ یا جائیں گے اکھو اوڑ کر کا لکھملی وہ یا جائیں گے سار میں شر کا نقشہ تہل جائیں گا بخاری صحیح مسلم بخاری دیگر قطبِ عدیث پڑھو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوڑ بے نیا جائیں گا جدو نفس نفسی دا یالم ہوئے گا ہر کوئی بکارے گا رب نفسی رب نفسی پیس کے ان میں اُنٹی وانیوں کرتار پردی سرزمین تھے نبی دے غلاموں دے پیاریوں سونے پیار نبی دے غلاموں اپنے سونے نبی دا فرمانے علی شان سمال فرماو حضور فرمائے ایک سارے لوگ پریشان ہونگے رب نفسی رب نفسی آکھنگے سوہ نیزے تے سورج ہوئے گا دامبے دی زمین ہوئے گی بول سرادہ مقام ہوئے گا اوہ سوے نے ایک بندہ بولے گا لوگ کو اوہ یا ہوں کسے یوں سے دروازے تھے جتے آج بگڑی بڑھ لیے جتے آج ستارہ چمکنا ہے مشکلات بھی چھوڑ نکلنا ہے پریشانیاں بھی چھوڑ نکلنا ہے سارے اکٹھے ہوں کے آدم علیہ السلام دی باری کا دے انگر تو ساڑا باپیں اللہ اکبر تو ساڑا باپیں ساڑے باستے کجھ کر دیں آدم علیہ السلام آکھنگے رب نفسی نفسی اے لہابو الہ غیری بلکہ ایک ہورہ دی سندر نفذ نے علامہ اکرام بیٹھنے وہ فرمانگے لستو لہا لستو لہا لستو لہا دوسری حدیث پہ پڑھنا پہلی حدیث انگر رب نفسی 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 اے لہابو الہ غیری اور کسے تے تروازے تے جاؤ سیش علیہ السلام دی بارگا دیں لر اوہ بیئے یا کھنگے ذہب لا غیری نوہ علیہ السلام دی بارگا دیں لر اوہ بیئے یا کھنگے ذہب لا غیری لستو لہا لستو لہا ہونہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کرتار پر والی ہو کیامتہ منظروں میں گا پنجاز سال دیکھ دنوں میں گا سوال نیزت شروع جوے گا نبی آنکھن کے لستو لہا لستو لہا انہی دیر روحی ساری انسانیت اکٹھیوں کے عیسیٰ علیہ السلام دی بارگا دیں اندر میں نو ایک جملے دا جواب دیو علامہ بیٹھے نہیں دی بارگا چرز کرنا جاننا اوہ سویلے جدو اللہ دیا دعالت لکیوں میں دی نبی آنکھن کے اضحاب لا غیری حالانکہ چاہی دا ایسی نبی آنکھن کے اضحاب لا غیری اچھا ایس جملے تو آنو سمجھ نہیں آئی اے علامہ سمجھ دیں تو آنو سمجھ نہیں آئی ہونا دے چاہید ایسی نا نبی آنکھن کے لگے ذہاب اے لاللہ اللہ بھالے جاؤ میں حضور دی حدیث سنا رہے ہیں یار دوار چاہید ایسی نا یہ ذہاب اے لاللہ کیوں حضور نبی آنکھن کے اللہ بھالے جاؤ دنیا دے آنکھن کے رہے ہیں بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ایسی نبی آنکھن یہ ذہاب اے لاللہ غیری یہ ذہاب اے لاللہ وہ سمجھے ہو کوئنے یارو جی بولو اللہ اللہ حضر کے آس دو چارے مردے اندر گفت گوش ہمیش نے توجہ فرماؤ نبی قریم علی صلی اللہ دو سلام دے حلاموں قیامت والے دن بخاری کٹو صحیح مسلم کٹو ابن ماجابودہ ادن سعید کینو مزید یہ ساریاں کتاباں کٹو لکھیائے اے ذہاب اے لاللہ غیری ایسی علی سلام بارگاچیا جانگے ایسی علی سلام آکھنگے اے لوگو میں کرتے کچھ نہیں سکتا مگر اوٹھے پچاس سکنا جتے ساریاں نے مقدر سمر دے مگر اوٹھے کھڑ سکنا میرے تے تیرے لاجبال نبی کریم علی سلام دی بارگاہ دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر جانگے توجہ خرماؤ میں کتاباں دے اندر پڑے اے ذہاب اے لاللہ غیری اے ذہاب اے لاللہ غیری اے ذہاب اے لاللہ غیری اے تک کونے بھی چویں آواز آئے گی اے ذہاب اے لاللہ محمدی میرے تے تیرے نبی چادر مزمل واری اوڑی ہووے گی تے سرکارنج نکلنگے فرمایا اب آج دو پہے گی حضور نبج زاہر ہونگے تشریف لیا لگے کسے پنجابی شاعر نے تخیل پیش کی دے وہ یاند ہے چڑیا نہیں چڑیا چل لے آمنا دے لال دا چڑیا لی چڑیا چل لے آمنا تکریر مکی بھائی ہو جی آنکھو چڑیا لی چڑیا چل لے آمنا دے لال دا آمنا دے لال دا آمنا دے لال دا آمنا دے لال آمنا دے لال دے لال دو نبی دی بارگا چی آخنگے سونیا آج پریشانہ آج حالوں پہ حالہ آج امامی چھڑ گئی آج اپاوی چھڑ گئی آئے پران پہ پڑھنا سورتیں آبا ساتھیاں بارا پہ پڑھنا پراوی چھڑ گئے بی 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 چھڑ گئی بچے بھی چھڑ گئے رشتے دار بھی چھڑ گئے اے سویان آئے آج عمل بھی کوئی کم نہیں آیا آج سارے چھڑ گئے اوہ سویانے میرے نبی دی بارگا چی دو ارض کرانگے حضور خطیب علی سلام حضور کی بلا پیر سی شبیر حسین شاہ صاحب آف سبا دیا استانہ آلیا مانڈی آلہ شریف آپ نے تھے بڑا پیارت خیل پیش کی دا جدو فرما گھنانگار جو میں شرمیں فریاد کریں گے میری ساری تقریب ہم آسا لے دے بی چھڑ گھنانگار جو میں شرمیں فریاد کریں گے ایتر حضور کی فرمانگے کرتار پر بھاریو حضور کی فرمانگے آیا ہوں میں آیا آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے لوگوں نبی آخنگے لاستو لاہا لاستو لاہا لاستو لاہا میرے دے تیرے نبی آخنگے آنا لاہا آنا لاہا آنا لاہا پتہ نہیں سمجھے گے نہیں یار نبی آخنگے لاستو لاہا ہسی کچھ نہیں کر سکتے حالانکہ نبیاں کل قوت اللہ نے طاقت اللہ نے ہر شیطہ فرمائی منصبتہ فرمائے میرے نبی فرمانگے آنا لاہا آنا لاہا میرے آقا فرما میں ہاں نا اللہ نہ کرے تو اڈے پرنڈوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے راتون پولیس ضرورت پیجے کسے بندے دیں آج کال تھے پی ٹی آئی آلن ہی پی اوری نہیں تو وہ جو فرمائی آپ آج کال تھے پی ٹی آئی آلن ہی پی اوری راتون پولیس آلن خلاف سکاہت ہو جائے پلیس آلے چکے لیا جائیں کہا رہا دا اوڑے کسے ممبر چودری کو کہ جناب اب بینوں لے گئے نہیں بی بی جا گیا کہ میرے شوہر لے گئے نہیں پر آ جا گیا کہ میرا پر آ لے گئے نہیں اوڑا بڑا کو محبت کرنا لے وہ سپورٹر ہوئے واقعی کہا یار تم کبراہ نہ میں ہونے ہی لے گئے اوڑا جاندہ اگرہ سیدھا تھانے ایسا جو گمریچ ایسا جنو جا کے آئے ہیں جناب اوڑا کرتار پورو لے آنڈا جناب وہ میرے پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں یار اللہ نہ کرے ایسا ہوئے اوڑا کرتار پورو آنڈا جناب وہ ساڑا بند ہے میرا بند ہے فلاں وہ فلاں میرا ہے پولیس آلا کی آکھے گا یار تم اتہی فون کرشڑنا سی چھڑنا رہا ہے وہ آکھے گا پار پھائے گا پھر آپ پھائے گا تاکہ چھلو اور کو جنہی دیکھ سوڑ دا کاڑا بند ہے وہ پار پھائے گا وہ جناب وہ چھڑنا رہا نہیں ہے انہیں ابھی کیتے ہیں ابھی کیتے ہیں ابھی کیتے ہیں ایسا چنو آکھے گا نہیں جناب تو انہوں پتہ نا پھر سانوں کم شام میرے دی وہ آکھے گا چل تو سی اُن آئے ہو تے بندہ ماتو آٹا چھاڑ چھاڑنا اوہ پیندہ چودری پولیس آلے گلو بندہ چھڑا کے لائے ساری زندگی سان ماند رہن دیو تے جدو نبیہ دے نبیہ آئے گا آنا لہا میرے آقا فرمان گیا آیا ہوں میں آیا سارکار کہیں گے جدو ساری قوم رال کے آنکھیں گی لج پالا اسی پریشانا میرے نبی کی گرنگے سرسجدے میں ہوگا سرسجدے میں ہوگا کھل جائیں گی ظلفیں گناہ گار کی بانچہ شکا وہ اسرار کریں گے حضور مواللہ حکم فرمان گیا سونے لاجات جنے تیرے آرہی حضرت او نانو جڑے دو سار پیچھو ہوں گے زندہ با حضور مواللہ حکم فرمان گیا سونے لاجات جنے تیرے تیرے آرہی دو سر چکھٹن کے میرے آکھ ساروں لائے جنے گے کتاب انجلنا چی دے دل چر رائی جتنی بھی محبت رسول ہوگی رائی دے دانے جتنی بھی سرکاروں نے بھی لائے جانے گے تے جانم آکے بھی سونے آئیتھے جو کہ بھی رہنگے خالگے کائنا دی بارگا چوازہ ایک یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمنوں کے لیے ہے یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمنوں کے لیے ہے ہم تو تیرے چہنے والوں سے پیار کریں گے اللہ دی قسم اٹھا گیا آخرہ ہسی جیسے بھی ہیں وہاں میرے آتا کرم فرماتے ہیں لیکن ہو دا ایک ہی آلے حضورت درود کس رہتنا پڑھے کرو کس رہتنا درود پڑھے کرو جو تو اڑا دل کرے نا پریشانیاں بچ پی جاؤ کروں پریشانوں باروں پریشانوں رشتے داروں جو پریشانوں بیلیاں یاروں جو پریشانوں اے میں وضیفہ داس کے چلا ہوں تجھے بڑے پریشانوں اوہ سویلے کدھے راتوں بیٹھ کے کدھے راتوں بیٹھ کے کلیاں اے اس محبوب نے یاد کریں میں اللہ دی کس اٹھا کے ممبر دے بیٹھے میں تنہوں سچی گل پہ کروں میرا رب تیری دل دی دنیا بھی بدل دائے گا زہر بھی بدل دائے گا تیرا باطن بھی بدل جائے گا تو یاد کر کے دے اے جا اسی محبوب نے ملاد منانے ہاں اے ایسی ہمیں نہیں کر دے اسی حضور دا دل چھے نقشہ بٹھا دے تاکہ قبر میں چیزیں جنہوں حضور آن گئے اسی انہوں نے پہچان لے گئے محبوب اے بچہ انہوں انہوں آجنا ہوندے ہیں کیا جیو گھوٹے گجراتی دا شیر سنانا ہے ٹائم نہیں ہے انہوں پہلے ایک جملہ سنانا چاہے کبر وچی جادی پچھنائے نکیرہ کبر وچی جادی پچھنائے نکیرہ میں فٹ بولنائے مصطفیٰ دا فقیرہ اللہ فرماندہ والا صوفہ یوتی کربندو کا فتر دا قیامت اللہ دن میرا رب فرمائے گا سونے لاجا جن تیرے ہے اللہ فرماندہ سونے اینا تاکہنگا تُو راضی ہو جائے شیر سنیئے دعا جی شیر میں پرن لگاں کاشف دے کہیں کاشف ہے نا آت حیدرویش ہے نا یہ منو کھلا رکے نا اپنے بینہ لارے ہیں پائنوس ہے نا پائنوس ہے نا یہ منو سیڈے لیا گیا اندر میری گال سنو میں کہا خورینے منو کی کہنے بار سیڈے کر کہنے جی آج تمہیں گجراتی دے شیر سنانے تو میں دیل چود دیل سے بٹھائی کے سنا دیاں گا چونکہ نیڈی محبت نہ کیا میں سنامت دعا کریئے اگلا پروگرم جاری ہو محمد بوٹا گجراتی آخدہ فرمائے میں سنیا پیاد دیسی دل تے ڈاڑیاں یوکھیاں مشکلان اے باریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی یہ رہن بدلے جی دے بووے تینا باریاں جیڑے کہیں دے شن مراں گے نال تیرے آجے ہونا ویپازیاں آریاں لے تے جان جو ہن جو آن دی ٹکی سیاں نوے لے اندروں دیا ہونے دیا آریاں جیڑے ترس دے سن دی دنوں اے دنے راتی آخر وناوی ماریاں ماریاں وعدہ کی تاسیار نے ارے نال ساڑے اسا خوب لبانیاں یاریاں جد باہویچ خزانے ارے والکوں نے پنچھی اٹھ گئے مار مار اڑا آریاں کسے چلیا نہ کوئی پیشی چلی باہویچ خزانے باہویچ خزانے مار اڑا آریاں تے دور پہ سن دے سنو چپ کر کے واجہ پیا لے جدی ماریاں تے چٹی پاپ شاکسی گھروں چلی جتے بیٹھ یمراں گزاریاں رانو ماں پیاں دے نالے اے ویر رومن نالے رومن سہلیاں ساریاں تے پہلی رات پردے سوچ آئی مار اڑا آریاں مدینے والے دیا سچیاں یاریاں اللہ میری اور آپ سب حضراتی حاضری مار گئے کریمش اللہ آپ سب حضرات سلامت رکھیں آج دے میری تکریر دانوانے یہ نبی اللہ نے فرمائے سونا تن مہینہ دانگا کہ تو راضی ہو جائیں گا بس اُدھ ایک ہی عمل ہے حضور درود و سلام پڑھو سویریوٹ کے اپنے گھرہ میں قرآن فرمائے اس مسجد اللہ آباد و شاد فرمائے اللہ ملاد منعنوالینو ملاد کرنوالینو جنہ لنگر چیز ملائے اللہ سب بھی خیر فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے و مات تفیق اللہ بلہ